ایک طرح سے کیندر سرکار دلی سرکار کو افسروں کے ذریعے چلانا چاہتی ہے ہم کہتے ہیں بھئی جنتہ مانگ رہی ہے اس علاقے میں کرول باغ میں ایک محلہ کلینک بناو افسر کہتا ہے نہیں کرول باغ میں محلہ کلینک کی ضرورت نہیں ہے بس پھر محلہ کلینک نہیں بنے گا تو یہ دکھاتا ہے یہ ساری چیزیں ہم سپریم کورٹ لے کے جائیں گے یہ تو سمویدھان میں بھی نہیں دے رکھا کہ LG کسی بھی نرنے کو پلٹ سکتا ہے انہوں نے نیا ایک سمویدھان بلد بدل دیا اگر پولیس کا کنٹرول ہمیں دے دیا جائے دلی کے اندر دیکھیں ہم کتنا اچھا لائنڈ آرڈر کر کے دکھاتے ہیں جو چینی ہوئی کیبینٹ ہے اس کے اوپر ہر جگہ انہوں نے ایک افسر کو بٹھا دیا اب ڈپارٹمنٹس میں منتری کی نہیں چلے گی افسر کی چلے گی افسر کو منتری کا بوس بنا دیا کیبینٹ کے اندر کی نہیں چلے گی چیف سیکریٹری کی اور LG کی چلے گی اس کے اوپر انہوں نے چیف سیکریٹری کو بٹھا دیا ایک یہ کہنے کو ایک آثورٹی بنا دی آثورٹی کے اندر دو افسر کی اندر سرکار کی ہوں گے اور ایک مکھے منتری ہوگا تو اس کے اندر مکھے منتری کے اوپر دو افسروں کو بٹھا دیا تو ہر جگہ انہوں نے افسر شاہی کو سارا کنٹرول دے دیا اور افسر شاہی کے اندر سرکار کنٹرول کرے گی افسروں کے اوپر کے اندر سرکار کا کنٹرول ہوگا سرویسز کے جاری اور وجلنس کے جاری ہے تو ایک طرح سے کے اندر سرکار دلی سرکار کو افسروں کے ذریعے چلانا چاہتی ہے ہمارا دیش ایک جنتنتر ہے بھارت ایک جنتنتر ہے اور سمویدھان بھارت کا سمویدھان کی مول آتما یہی ہے کہ ہمیں ایک جنتنتر ہیں جنتہ سرکار چنتی ہے اور اس سرکار کو کام کرنے کے سارے ادھکار ہوتے ہیں اور وہ سرکار چنی ہوئی سرکار افسروں کے ذریعے کام کرتی ہے وہ افسر چنی ہوئی سرکار کو ریپورٹ کرتے ہیں یہ شاید دنیا کے اتحاس میں پہلی بار بھارتی جنتہ پارٹی نے ایسا شدینتر رچائے کہ اب افسر جو ہے وہ چنی ہوئی سرکار کے اوپر ہوں گے کیوں؟ کیونکہ ان افسروں کے اوپر کیندر سرکار کا کنٹرول ہے کیندر سرکار ان افسروں کو کنٹرول کرتی ہے کسی کو بھی ٹرانسفر کر سکتی ہے کسی کو سسمنڈ کر سکتی ہے افسروں کے اوپر کیندر سرکار کا کنٹرول ہے اور افسر جو ہے وہ منتریوں کے اوپر بیٹھیں گے تو جیسے کسی بھی دپارٹمنٹ میں منتری جو ہے وہ اگر کوئی آدیش دے گا تو افسر ڈیسائیڈ کرے گا کہ آدیش صحیح ہے کی غلط ہے اگر افسر کو لگتا ہے کی آدیش صحیح نہیں ہے اگر وہ تو یہ بہانہ مار کے آدیش صحیح نہیں ہے وہ افسر آدیش ماننے سے انکار کر سکتا ہے سرکار کیسے چلے گی ایسے ہم مان لو کہتے ہیں کہ دو سکول بنانے افسر کہتے ہیں اس دلی میں سکولوں کی ضرورت نہیں ہے اگر افسر لکھ دے فائل پر دلی میں سکولوں کی ضرورت نہیں ہے تو سکول نہیں بنیں گے ہم مان لو کہتے ہیں کہ محلہ کلینک سو اور بننے چاہیے چونہی ہو مرکار کہتی ہے ہم تو جنتا میں گھومتے ہیں ہم کہتے ہیں بھئی جنتا مانگ رہی ہے اس علاقے میں کرول باغ میں ایک محلہ کلینک بناو افسر کہتا ہے نہیں کرول باغ میں محلہ کلینک کی ضرورت نہیں ہے بس پھر محلہ کلینک نہیں بنے گا ہم کہتے ہیں یہاں پہ پانی گندہ آ رہا ہے افسر لکھ دیتا ہے پانی ٹھیک آ رہا ہے پھر افسر نے کی لکھ دیا پانی ٹھیک آ رہا ہے پھر ہم کہتے ہیں یہاں پہ گندگی بہت زیادہ ہو گئی ہے افسر کہتا ہے نہیں گندگی نہیں ہے صحیح ہے تو بس پھر صحیح ہے تو یہ افسر کو پاور دی دی کیبینٹ جتنے نرنے لے گی کیبینٹ مطلب سپریم باڈی چونی ہوئی سرکار کی سپریم باڈی جس میں سارے منتری ہوتے ہیں مکھے منتری اس کا دیکش ہوتا ہے تو کیبینٹ جو بھی نرنے لے گی وہ نرنے صحیح ہے کی غلط ہے یہ چیف سیکریٹری ڈیسائیڈ کرے گا تو چیف سیکریٹری ڈیسائیڈ کرے گا کیبینٹ نے نرنے صحیح لیا کہ غلط لیا اور پھر وہ LG کو ریکمینڈ کرے گا LG اس پہ کیبینٹ کے کسی بھی نرنے کو پلٹ سکتا ہے یہ تو سمویدھان میں بھی نہیں رکھا کہ LG کسی بھی نرنے کو پلٹ سکتا ہے انہوں نے نیا ایک سمویدھان بدل دیا اور یہ آثورٹی بنائی ہے کہ آثورٹی کے اندر مکھے منتری بیٹھے گا مکھے منتری کے سر پہ دو افسر بیٹھیں گے تو یہ ایک بہت بڑا شدیانتر ہے آثورٹی کی جو میٹنگ ہے آثورٹی کتنا فیوٹائل ایکسرسائز ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہو یہ پہلی میٹنگ ہوئی اس کے پہلے ایک فائل آئی میرے پاس پندرہ دن پہلے لاسٹ ویک آف می میں اس فائل میں وہ ایک آفیسر کو سسپینڈ کرنا چاہتے تھے اس کو فائل کو پڑھنے کے بعد میری تین چار کوئریز تھی کلیریفیکیشنز تھے تو میں نے فائل پہ لکھا کہ یہ تین چار میرے کلیریفیکیشنز ہیں اور ان کا جواب دیا جائے اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ میٹنگ کس دن ہوگی کتنے بجے ہوگی اور کہاں ہوگی وہ تین یا چار کلیریفیکیشنز کوششنز میں نے لکھ کے فائل پہ بھیجے وہ فائل میرے پاس پھر واپس نہیں آئی وہ فائل سیدھے ال جی کے پاس چلی گئی اور اس فائل پہ لکھا گیا کہ آثوریٹی کے تین میمبر میں سے دو میمبر کی سہمتی ہوگئی ہے ایک میمبر کی سہمتی نہیں ہے اسی لئے اس کو اپروو گئی تو وہ تو ہمیشہ ہی ان دونوں کی سہمتی ہے وہ تو دونوں کے اندر سرکار کے آفیسرز ہیں اور میں ہی اس میں اکیلا ہوں تو مطلب میں اگر کوئی اس میٹنگ کے اندر کوئری بھی کرتا ہوں کلیریفیکیشن بھی مانگتا ہوں تو میری کلیریفیکیشن کے جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ال جی صاحب کے پاس انہوں نے فائل بھیل جی ال جی صاحب نے لکھ دیا کہ آفیسر کو سسپنڈ کر دیا جائے آفیسر کو سسپنڈ کر دیا گیا میرے پاس نہ اوپر جاتے ٹائم فائل آئی نہ نیچے جاتے ٹائم فائل آئی میں پاس جب فائل آئی میں نے اس پر قویری ریز کی اور قویری کے بینا جواب دی انہوں نے ال جیس اپرووال پھر وہ دوریٹی کی ضرورت کیا تو یہ دکھاتا ہے یہ ساری چیزیں ہم سپریم کورٹ لے کے جائیں گے اور ہمیں پوری امید ہے سپریم کورٹ سے بھی امید ہے اور ساری پارٹیوں سے بھی امید ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں بھی ملے گی راحت ملے گی اور اگر راجہ سبح میں سنسد میں بھی لاتا ہے تو اس کو جیتنے نہیں دیں گے آج ایک مددہ تھا جس میں ایک آفیسر کے اوپر کچھ دس اپری پروسیڈنگز تھی اس نے یہ فورنسک لیب میں کچھ گڑ بڑ کی تھی اس پہ وہ بلاک اینڈ وائٹ مددہ تھا اس میں تینوں کی سہمتی تھی کہ اس کو سسپنڈ کر اس کے خلاف دس اپری پروسیڈنگز شروع کی جائے پچھلی والی جو میٹنگ تھی اس میں میں نے جیسے بتایا میرے پاس فائل آئی کہ اس افسر کو سسپنڈ کیا جائے میں نے کہا کہ اس کو کیوں سسپنڈ کیا جائے اس کے لیے تین کلیریفیکیشن میں نے مانگی وہ تین کلیریفیکیشن کا جواب دینا چاہیے تھا کہ یہ 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 کارن ہے وہ تین کلیریفیکیشن کے جواب دینے کی بجائے انہوں نے فائل سیدھے ال جی کو بھیج دی کہ یہ آثورٹی کے تین سدسیوں میں سے دو سدس سے تیار ہیں وہ دونوں تو ان کے افسر ہیں اپنی ان دونوں نے سائن کر دیئے مکھی منتری کی ان کو جرورت ہی نہیں ہے جنتنتر گیا جنتنتر کی ایسی تیسی پورے دلی کے اندر پہلی بار ہو رہا ہے جو اتنے بڑے سنڈے کا دن تھا شاید سنڈے کو چار مرڈر ایک ساتھ دلی کے اندر ہوئے پورے میں لوگوں سے ملتا رہتا ہوں دلی کے لوگوں کے مند میں دہشت ہے اور میں نے ال جی صاحب کو لکھا ہے کہ کچھ کریں ال جی صاحب بھی کریں امیت شاہ جی بھی کریں دونوں ملکے دلی کے لوگوں کو سدھاریں جیسے دلی میں ہم نے ایڈوکیشن ٹھیک کر دی ہمارے پاس جو جو کشیتر تھے ان میں سے کئی کشیتر ٹھیک کر دیئے اگر آج لوگوں پنجاب میں ہمارے پاس لوگوں پہلی بار آیا شروع شروع میں آپ نے دیکھا کتنی دکت ہوئی کیونکہ وہ پورانی سرکاروں نے کتنا گند مچا رکھا تھا آج پنجاب لوگوں کے معاملے میں دلی میں اگر لائنڈ اورڈر ہمیں دے دیا جائے اگر پولیس کا کنٹرول ہمیں دے دیا جائے دلی کے اندر دیکھیں ہم کتنا اچھا لائنڈ اورڈر کر کے دکھاتے ہیں تو ال جی صاحب کو میں نے لکھا پہلے تھانہ لیول کمیٹیز ہوتی تھی ہر ویدھان سبھا کے اندر ہر تھانے کے اوپر اس تھانہ لیول کمیٹی کا دیکش ہوتا تھا لوکل ایم ایم ایل اے اور اس کے نیچے آڈویز ہوتی تھی اس میں کانسلرز ہوتے تھے سارے اس علاقے کے اس میں وہاں کے پربودھ ناغرک ہوتے تھے مہینے میں ایک بار یہ کمیٹی ملا کرتی تھی اس کمیٹی کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے دو ہزار تیرہ میں جب سے ہماری سرکاہ بنی پندرہ میں تب سے یہ تھانہ لیول کمیٹی کو ڈیس بینڈ مینٹل کر دیا گیا تھا اس کو دوبارہ ریوائیو کرنا چاہیے